امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے عورتوں کے وراثت میں حقوق Women's Property Rights ہمارے سماج میں ایسی بہت سی practices پائی جاتی ہیں جن کا تعلق شاید کلچر سے تو ہو سکتا ہے مگر ہمارے مذہب سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں In the name of culture ہم اپنے عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو ان کی بنیادی حقوق سے دور رکھتے ہیں جن میں Property Rights comes at the top of the list مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے یہ مانگا تانگا کلچر کہاں سے اٹھا لیا جس نے ہمیں دین کے احکامات سے بہت دور کر دیا یہ وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو ہمیں اللہ نے دیا ہیں تو پھر یہ سماج کیسے ان حقوق کو ہم سے چھین سکتا ہے اگر آج کے دور میں دیکھیں اور لڑکی اگر اپنی ماں سے یہ بات کہے کہ امی میں نے پڑھا ہے کہ Property میں جو Rights ملتے ہیں وہ مجھے اللہ نے دیا ہیں وہ اس ملک کا قانون مجھے دیتا ہے تو وہ ماں جس نے خود کہیں اپنی زندگی میں اپنے Basic Rights کو Forgo کیا ہوگا وہ بیٹی سے ہمیشہ ایک بات کہے گی تم نافرمانی کر رہی ہو اپنے باپ سے جائداد کی بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی اگر یہی بیٹی اپنے والد یا اپنے بھائیوں سے اپنے حق کی بات کرے گی تو اسے ہمیشہ ایک بات کہی جائے گی جب تمہیں پڑھایا ہے تمہاری شادی کی ہے تمہیں جہیز دیا ہے تو ابھی بھی تمہیں انہیریٹنس یا جائداد میں حصہ چاہیے یہ ہے وہ سماجی رویہ جسے ہمیں بدلنا ہے ہم سبسیچیوٹس نہیں دے سکتے کیونکہ جو حق ہمیں دین اور اللہ نے دیا ہے اسے انسان نہیں چھین سکتا میری ٹیم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھ رہے ہیں وراثت کے قانون کو پاکستان کے آئین میں ایک اہم قانون تصور کیا جاتا ہے اور اسی قانون کے تحت وراثت کو ورسہ میں منصفانہ انداز میں بانٹا جا سکتا ہے ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناتے یہاں لاغو قوانین بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں اسلامی قوانین کے تحت وراثت میں ہر وارث کا حصہ مقرر ہے اور وراثت کی بنیاد قریبی رشتداری ہے نہ کہ ضرورت مند ہونا جبکہ قریبی رشتداری سے مراد خون کا رشتہ یا پھر نکاح کا رشتہ ہوتا ہے پاکستان میں وراثت کی تقسیم متوفی کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل میں لائی جاتی ہے یعنی کہ مسلمان شہریوں کو اسلامی قوانین جبکہ دیگر مذاہب کے افراد کو ان کے مذہب کے قانون کے مطابق وراثت میں حصہ مہیا کیا جاتا ہے وراثت کا قانون سادہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کئی پیچیدھیاں رکھتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ نے گزشتہ سال وراثتی جیداد کا بل منظور کیا جسے انفورسمنٹ آف ویمن پروپرٹی رائٹس ایک دو ہزار بیس کا نام دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق خواتین اپنی زندگی میں ہی اپنی جیداد میں سے اپنا حصہ لے سکتی ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے بچے لینے کے حق دار نہیں ہوں گے آئین پاکستان میں درج دو قوانین شہریوں کے وراثت کے حق کو یقینی بناتے ہیں مسلم فیملی لا آڈیننس 1961 دی ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا آنی سو باسٹ شریعت کے مطابق وراثتی جیداد میں تمام ورثہ خصوصا خواتین کا حصہ دینا لازم ہے ایسا نہ کرنا حرام ہے خواتین کو چاہے وہ ماں ہو بیوہ ہو بہن یا بیٹی قرآن کی روح سے متین حصہ دینا فرض ہے بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے یعنی میراس میں سے بیٹے کا حصہ اگر ایک لاکھ ہے تو بیٹی کو پچاس ہزار دیا جانا لازم ہے اسی طرح اولاد موجود ہوگی تو بیوہ کا آٹھمہ حصہ متین کیا گیا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود بیٹی کو باپ کی جیداد میں سے حصہ دینا لازم ہے چاہے وہ مالی طور پر مستحکم کیوں نہ ہو اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی بیویوں کا حصہ بھی قرآن پاک میں واضح ہے اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کی وراثت وارثوں میں بانٹی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ خود اسے تقسیم نہ کرنا چاہے اگر کوئی وارث اپنے ہی مورس کا قتل کر دے تو اس کی وراثت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا اولاد اگر مذہب تبدیل کر لے تو وہ اپنے مسلمان بات کی جیداد میں سے حصہ دار نہیں رہے گی اسلام میں وراثتی قوانین کو جس ترطیب اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق کسی بھی قسم کے سماجی، موشرتی اور خاندانی اختلافات پیدا ہونے کے امکانات یکسر ختم ہو جاتے ہیں خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوہزار بیس میں ایکٹ تو آ گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سی بچیاں مائیں بہنیں بیٹیوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو آج ہم جن کو ہمیں توڑنے کی بریک کرنے کی ضرورت ہے پڑا اسٹیم پینل میرے ساتھ موجود ہے ایس این ایبسولیٹ آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ آیاز صاحب آپ چیئرمین ہیں کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی ان کے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر محمد علی خان سیف صاحب اور میرے یہاں پر موجود ہیں مفتی غلام ماجد صاحب آپ سینئر ریسرچ آفیسر ہیں ایٹ کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا گفتگو آپ سے شروع کروں گی سر بہت سی پریکٹسز ان دی نیم آف کلچر ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں جس میں عورت کو پروپرٹی کے رائٹس نہ دینا بھی شامل ہے دین سے اس کا قطن کوئی تعلق نہیں یہ سماجی رویہ ہم کب بتلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مانیب صاحبہ آپ نے بہت اچھی تمہید رکھی اور جو آپ نے ریپورٹ پیش کی وہ یقیناً بہت معلوماتی ریپورٹ ہے قانون موجود ہے ایکٹ پاس ہو چکا ہے دین اسلام میں تو آج سے چودہ صدیہ قبل سماج کی جو تصورات تھے یا سماج کا جو رویہ تھا اس کو توڑنی کی عملی کوشش کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تعامل قرآن پاک کے اندر اس دور میں جبکہ کچھ قبائل جوتے ہیں وہ تو بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اس دور میں آپ نے میراس کا حق قرآن پاک میں آپ نے دیکھا پھر اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تعامل آپ نے دیکھا پہلی شادی جو ہوئی وہ جس خاتون کے ساتھ ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ اس وقت کاروبار کی مالکہ تھی اس کا بہت بڑا کاروبار تھا سینکڑوں اس کے ملازم تھے جو کہ اس پورے خطے میں تجارتی سرگرمیوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا تعامل جو آپ کا ہوا وہ بھی ایک تجارتی قافلے کی صورت میں ہوگا تو اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ نے تمہید رکھی کہ سماجی رویہ تو ہیں لیکن اگر آپ دین کی طرف جائیں تو دین نے کوشش یہ کی ہے بالخصوص اسلام نے یہ کوشش کی ہے کہ ان رویہوں کو بہتر منائیں ان کو تبدیل کریں اور خواتین کو ایسا مقام دیں کہ جو بالکل عالی مقام ہو عزت کا مقام ہو احترام کا مقام ہو ان کو پبلک لائف میں کاروبار کرنے کی اجازت ہو ان کو باقی جو حقوق ہیں وہ سب حقوق ان کو حاصل ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عاملہ نہیں اس کو ثابت کیا ہے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس دور میں رویہ تھا جبکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا اس دور میں یہ رویہ تھا کہ جب وہ تشریف لاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چائرہ پہ بشاشت کی قریفیت تاری ہو جاتی آپ ان کا ماتح جمتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اس کو پبلک ڈسکورس کا حصہ بناتے ہیں اس کو ہم نصاب میں لے آئیں اس کو ہم ممبر و محراب سے باقاعدہ باقی جو ان کے خطابات اور نوانات ہیں یہ بھی باقاعدہ شامل کر لیا جائے اس طریقے سے ذرائع ابلاغ ہیں تو مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جو سماجی رویہ ہیں ان میں بڑی تبدیلی آسکتا ہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایسا مذہب ایک ایسا خوبصورت مذہب جس نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہو جینے کا حق دیا ہو یہ میں مانی نہیں سکتی کہ وہی دین اس کو thrive کرنے کا زندگی میں excel کرنے کا حق نہ دے اسلام تو یہ حق دیتا ہے انسان عورت سے یہ حق چھینتا ہے مفتی صاحب ہم بہت عام فہم الفاظ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اگر آج یہ بتائیں کہ جائداد میں ان کے حق کیا ہے ان کے حقوق کیا ہیں اور ماں کا بہن کا بیٹی کا بیوی کا کس طریقے سے وہ اپنا حق مانگ سکتی ہے پراپرٹی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع ہے اور وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ خواتین کے وراستی حقوق کو اجا کر کیا جائے قرآن پاک نے جہاں وراست کے حقوق یا ان کے حصوں کا ذکر کیا وہ انداز بہت خوبصورت ہے اس کا عنوان بہت خوبصورت ہے اس صورت کا عنوان ہی سورہ النساء ہے یعنی خواتین کے نام پہ اس صورت کا نام رکھا جس میں وراستی حقوق دینے تھے پھر آگے تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک اصول ذکر کیا وہ اصول مساوات کی طرز پہ اس کا انداز ہے اس میں ذکر ہے لِلْنِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِسَيْا نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ کہ مردوں کے لیے بھی اولاد اور رشتہ داروں کی وراست میں حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی اولاد اور رشتہ داروں کی وراست میں حصہ ہے اور آگے فرمائے نصیبا مفروضہ کہ یہ حصے بلکل تیہ شدہ ہیں یہ بلکل مقرر ہیں آگے پھر تفصیلات ہیں کہ ہر وارث کی کہ اگر ایک عورت ہے تو اتنا عصہ ہے دو عورتیں ہیں تو اتنا عصہ ہے وہ تفصیلات ہیں اگر کوئی پوچھتے تو ہم ذکر کرتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کے فرامین کو اگر دیکھیں تو وہ وراست کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دلانے پر مبنی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے صورت میں بہت زیادہ وعیدات پر مبنی ہے آب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو اپنے کسی وارث کی مراث کو کاٹے گا اس کو نہیں دے گا اللہ تعالی جنت میں اس کی مراث کو کاٹ دے گا یعنی اس کو جنت میں داخلہ گویا کہ ممنوع ہے قرآن پاک میں بھی جب وراست کے حکامات تفصیل سے بیان ہو چکے آخر میں ایک لفظ کہا بلکہ دو جملے کہے کہ جو فرما برداری کرے گا یعنی وراست پر عمل کرے گا اور ان کے حقوق لوگوں کو دے گا خواتین کے ہو یا مردوں کے ہو تو ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور دوسروں کے بارے میں کہا جو نافرمانی کریں گے یعنی نہیں دیں گے ان کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لئے رسوا کون عزاب ہے تو یہ چیزیں جب ماں و بہنیں و بیٹیوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے سامنے بھی بیان کی جائیں گی تو ان کے دل میں بھی امید ہے ایسی کوئی صورت پیدا ہوگی کہ وہ خواتین کو ان کے جائز حکوم وراثت میں لیں پرستر صاحب عورت کو جب فرائز بتانے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی بہت چیز چیز کر کہتا ہے کہ بیٹی کا فرض یہ ہے ماں کا فرض یہ ہے عورت کا فرض یہ ہے عورت کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ پہننا چاہیے یہ نہیں پہننا چاہیے لیکن جب اس کو حق دینے کی بات آتی ہے تو جو حق سب سے زیادہ چھینٹا ہے اس کو ہم سب سے زیادہ طاقتور مرد سمجھتے ہیں یہ کیا سماجی روئیہ ہے دیکھیں سماجی روئیہ آج کے تناظر میں آپ کو اس کو ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے میرے خانم میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ڈیولپ ہوا انیشیئٹ ہوا یہ اس کا ایک تاریخی کانٹیکسٹ ہے اور مجھے آپ کی اس بات سے جب آپ نے بات کی یہ عورت کو کہنا کہ یہ کرو وہ کرو ابو لالہ مودودی صاحب کی کتاب ہے پردہ اس میں انہوں نے اس کا ایک سماجی اور تاریخی تناظر تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں انسانوں کے مابین جو تعلقات ہیں اس میں دو بیسک کوئسچنز آتے ہیں ایک انسان اور اللہ کا تعلق کہ خالق کون ہے کس طرح سے خالق کو آپ دیکھتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں اور اس فرائز اور جو حدود اور قیود ہیں ان کو آپ دیفائن کرتے ہیں اور دوسرا پیرڈائم جو ہے وہ ہیومن ریلیشنشپ کا آپس کا ہے کہ میرا مفتی صاحب کے ساتھ یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہوگا کیسے ہوگا میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق کیسے ہوگا یعنی انسانوں کے آپس میں اس میں پھر سنفی تعلقات بھی آ جاتے ہیں جنڈر ریلیشنشپ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اسی مددو جذر کا ایک اکس ہے ایک مظہر ہے کہ تعلقات میں کبھی کبھی اس کو معاشرتی کانٹیکس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کبھی اس کو مذہبی کانٹیکس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہیں پہ اس کو کلچرل اور پولیٹیکل کانٹیکس میں اور ایکنومکس بنیادی چیز ہے جس نے انسان کے اوورال تیزیب کو ڈیفائن کیا ہے اگر آپ اسلام کے علاوہ جو دیگر نظریات ہیں اگر آپ سیکولر آڈیالوجیز کو بھی دیکھ لیں آپ ایتھیسٹ آڈیالوجیز کو بھی جا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک چیز ناہیے مارکس کا جو سارا فلسفہ ہے اس کی بنیادی ایکنومک ریلیشنشپ ہے کہ آپ کا معاشرے میں جو ایکنومک سٹیٹس ہوتا ہے وہ کچھ ریلیشنشپس اور رشتوں پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی سٹیٹس کا تعین ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے آ کر بیسیکلی اس کلچر کو ہٹ کیا ان روایات کو ہٹ کیا جو ان تمام ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں چودہ سو سال یا پندرہ سو سال پہلے دنیا نے موجود میں آ چکی تھی یہ قبائلی روایات جو ہوتی ہیں قبائل بزات خود بننا اس کے بعد ان کی جو کسی فرد کی جائدات میں یا مطلب ایسٹس بنانا یہ ساتھ دیکھیں آپ دیکھ لیں آپ بادشاہت کا نظام دیکھ لیں وہ بھی اس انہی روایوں کی نتیجے میں سامنے آیا تھا اسلام نے آ کر جس چیز کو سب سے پہلے ہٹ کیا وہ آپ کے اس معاشی سسٹم کو کے لیے اصول اور زوابط جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تاکہ ان میں ایک بیلنس اور ایک ہارمنی پیدا ہو جائے اور ایکسپلائٹیشن جس کو استحصال کہتے ہیں وہ ختم ہو تو اسی لیے دیکھیں جائداد میں جو وراست ہے یہ اس لیے اس پر زور دیا گیا اور جیسے مفتی صاحب نے سورہ نساء کا ذکر کیا کہ قرآنک انجنکشن ہے اس میں ہمارے پاس سوال کرنے کی یا قومہ فل سٹاپ چینج کرنے کی اجازت ہی نہیں جو کچھ کہہ دیا گیا بس وہ ہی ہے اچھا اس کو بعد میں یقینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ویان فرمایا اس کی تفصیلات اور توضیحات اور باقی علمانے اور فقہانے اس پر باقی سے میرے خواہ میں اسلام کا جو وراست کا نظام ہے وہ سب بہت زیادہ ڈیٹیلڈ نظام ہے اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ مجھے میری تو سمجھ سے بھی بعض اوقات اور کافی خوشک اور وہ ہے جس طرح میاتیمیٹکس کے ایک مضمون ہوتا ہے اس طرح اس کی ڈینامکس ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں عورت اور مرد کا تعلق یہ ہمیشہ ایک تاریخ کا موضوع رہا ہے اور اس میں اسلام کا اپنے ایک رول ہے اسلام نے اس کو اپنے انداز میں ڈیفائن کیا مغرب نے اس کو اپنے انداز میں ڈیفائن کیا اب اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا اب اس میں ہمارا جو سب سے بڑا سٹرانگ پوائنٹ ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی شروع میں کہ کلچر کلچر ہمارا سب سے سٹرانگ ایک قسم کا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کیا مقابلہ کرنے کے لئے مذہب آئیں اور فلسفیں آئیں کلچر آپ کا ہمیشہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے بہت زیادہ روٹڈ ہوتا ہے اور آپ کی جو سائیکو سوشولوجکل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یعنی ایک سوسائیٹی کے اندر جو آپ کی نفسیاتی شخصیت پر واج جڑتی ہے چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو وہ آپ کے کلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اب ہمیشہ مذہب نے آ کر کلچر کو ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن کلچر بڑا سٹرانگ ہے کلچر دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب اسلامی معاشرہ قائم ہوا اس وقت ان چیزوں کو آپ کی اخلاقیات کی ایک ضرورت بنا دیا اور آپ پر پابندی لگا دی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان پر عمل کرنا ہوگا لیکن پھر وہی معاشی سماجی مفادات آ جاتے ہیں لیکن ٹرائبلزم ٹرائبز کب سٹرانگ ہوتی ہیں جب ٹرائبز میں کچھ خاص مخصوص لوگ سٹرانگ ہوتے ہیں باکہ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے مفادات وہ سٹرانگ لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اسلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ لوگ جو اپنا حق کسی اور طریقے سے نہیں لے سکتے اللہ ان کے حق کو ڈیفائن کر رہا ہے اور اس کے بعد بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے یعنی کہ ایکسپلویٹیشن نہ ہو کسی کے ساتھ پی ایکسپلویٹیشن نہ ہو لیکن اب اس میں میں مختصر سی بات کر رہا ہوں کہ اس کام کے لیے پھر آپ کو صرف اخلاقیات پر انحسار نہیں کرنا چاہیے یعنی میرے ضمیر پر انحسار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں میں نے سورہ نصاب پڑھی اور مجھے پتہ ہے کہ آخرت میں میرے سے حساب ہوگی اس میں بیٹی کو حق تو نہیں پھر ہونا ساتھ میں یہ بھی چاہیے کہ آپ کا جو سوشل پولٹیکل سسٹم ہے اور جو آپ کے لیگل سسٹم ہے وہ آپ کو پابند کرے کہ آپ اس پر عمل کریں یعنی اگر میں آپ کو کہوں کسی ڈرائیور کو کہوں کہ بھئی تم نے اس علاقے میں پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ڈرائیورنگ نہیں کرنی تو وہ کبھی بھی میری بات میں شاید عمل نہ کر ایک آدھ کرے گا باقی کوئی پروانی نہیں کرے گا جرمانہ کے در سے ضرور کرے گا جرمانہ اور کوئی تعدیبی کا روائی اگر اس کا خوف ہوگا تو کریں گے تو اس لئے ہمیں اسلامی قوانین کو اگر ہم اس میں نہیں لائیں گے قانونی دائرہ میں تو میرے خیال میں جو مذہب جو کلچر ہے ہمارا سماج جو ہے یہ سماجی روائی ہیں یہ میسوجنی کی جو آپ بات کر رہی ہیں پیٹریارکل سوسائیٹی کی جو بات کر رہی ہیں یہ سب سماجی روائی ہیں اور یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو قوانین بنانے پڑتے ہیں نمبر ترہ عرشِ بری یا رحمت بالآلم یا رحمت بالآلم نمبر ترہ عرشِ بری یا رحمت بالآلم نمبر ترہ عرشِ بری یا رحمت بالآلم یا رحمت بالآلم یا رحمت بالآلم آج اس کی شادی قرآن سے کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ خاندان کے اندر جس شخص کے ساتھ اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے وہ شخص ٹھیک نہیں تھا تو جب میری دوست نے انکار کیا تو اس کو سزا کے طور پر کہ کہیں اس کی شادی باہر کر دی تو کہیں ہماری جائدات باہر نہ چلی جائے اس لڑکی کی شادی قرآن سے کر دی گئی اور اس کی فکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے ہمارے ہاں لالچ کا یہ حال ہے سر کہ اب عورتوں کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے صرف اس در سے شادی نہیں کی جاتی کہ کہیں جائدات مطلب خاندان سے باہر نہ چلی جائے اس ظلم کی سزا کے صرف قیامت ملے گی یا اس ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی رکھی گئی ہے آپ نے بہت اہم ایک سماجی طرز عمل کی طرف توجہ مبزول کرائی یہ بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کچھ زیادہ ہوگا لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں یہ باتیں اتنی مشہور نہیں ہیں لیکن وہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور بالخصوصی ان خاندانوں میں ہو رہا ہے جو صاحب جائدات خاندان تو قانون تو اس کے خلاف موجود ہے لیکن اصل مسئلہ جس طرح برسف صاحب نے توجہ مبزول کرائی کہ آیا اس قانون پر عمل ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک سماج جو آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی قانون کا دروازہ کٹ کٹا تھا بھی نہیں اب وہ خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے آیا سماج اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ خاتون قانون کا دروازہ کٹ کٹائے اور اپنا حق حاصل کرے یہ مسئلے ہیں جو مسئلے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ عمومی شعور اور عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت وہ نہیں اور ہماری خواتین میں وہ جڑرت اور وہ حمد بھی نہیں ہے کہ وہ جائیں اور کورٹ روم میں جا کر کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ واپس تو انہوں نے اسی گھر میں جانا ہے جہاں مسوجنی پریویل کر رہی ہے مفتی صاحب ایک اور علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی بیٹیاں اپنے والد یا اپنے بھائیوں سے کہتی ہیں کہ جائداد میں حصہ ہم نے پڑھا ہے ہمیں پڑھایا گیا ہے ہمیں اوئیرنس ہے تو انہیں کہا جاتا ہے تمہیں تعلیم دے دیے ہم نے تم اچھے کھانے کھا رہی ہو تم اچھے کپڑے پہنتی ہو جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں جہیز دیں گے اور تمہیں کیا چاہیے تو کیا جہیز دے دینا اٹسیلف کافی ہوتا ہے اور خاتون کو فرگو کر دینا چاہیے اپنا پراپیٹی کا رائی ایسا بالکل نہیں ہے یہ واقعاً ایک منفی معاشرتی رویہ ہے تربیت بچے کی یا بچی کی وہ والدین کی ذمہ داری ہے تعلیم دلوانا جس طریقے سے لڑکے کا حق ہے اس کو دی جائے تعلیم اسی طرح لڑکی کا بھی حق ہے تو لڑکے کو تعلیم دلوان کے نہیں کہتے کہ تیرے اوپر اتنا خرچہ ہو گیا لہذا تجھے وراثت میں نہیں ملے گا تو یہی بات لڑکی کو بھی نہیں کی جانی چاہیے وراثت کے بارے میں ایک بنیادی بات سمجھنی ضروری ہے شریعت کی نظر میں شریعت کے حکم میں وراثت کی جو ملکیت ہے یہ ملکیت کوئی اختیاری نہیں ہے یہ اجباری ملکیت ہے اس کو ازدراری ملکیت کہتے ہیں ازدراری ملکیت کے مطلب یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے حتیٰ کہ وہ وارث خود چاہے یا نہ چاہے اس کی ملکیت میں یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہ مالک بن جاتا ہے اس کی ملکیت میں کسی اور کا تصرف کرنا کسی اور کے پاس جانا یہ ظلم ہے ناجائز ہے کسی کو حق سے معروم کرنا ہے شریعت نے صرف یہ نہیں کہ یہ جو قریب کے سامنے کے رشتہ داریاں ہیں یعنی بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گیا یا والدین ہو گیا ان کی وراثتوں کا ذکر کیا ہے حیران ہوتا ہے ہم کہ جب فقہ کی کتابیں اور تفاصیر اور حدیث ہم پڑتے ہیں تو اس میں بہت دور کی رشتہ داریوں کی حقوق اور ان کی وراثتوں کا بھی ذکر ہے ماں بوڑی بے شک ہو گئی ہے تب بھی اس کو وراثت میں حصہ دینا ہے ماں کی ماں اس کی ماں اس طرح کی تفصیلات بھی کتابوں میں لکھی ہیں دادی دادا اور اس طرح کے اور پھر اگر یہ قریب کے رشتہ دار نہیں ہے تو پھر دور کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان میں چاہے خواتین آ رہی ہوں چاہے مرد آ رہے ہوں ان سب کے لیے وراثت دی گئی ہے آپ نے بہت اہم ایک بات ذکر کی وہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک سے جو شادی کرتے ہیں یہ اسلامی نظریتی کونسل میں بار ہاں ڈسکس ہوا اسلامی نظریتی کونسل نے اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا احزار کی اسلامی نظریتی کونسل نے کہا کہ اس کے اندر تین طرح کے جرائم ہیں یعنی ایک جرم تو یہ ہے کہ ایک عورت کو جائز حق جو کہ شادی کا ہے اس سے معروم کر رہے ہیں تو بلکل یہ نجائز ہے سری ظلم ہے جتنے الفاظ میں مضمت کی جائے وہ کم دوسرا ظلم آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی نیت اور ارادہ یہ کار فرما ہے کہ اس کو وراثت سے معروم کر دیں تو ایک وارث کو وراثت سے معروم کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور تیسرا جرم اس کے اندر ہو رہا ہے قرآن پاک کی بہرمتی کا کہ قرآن پاک اس لیے تو نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ خواتین کی شادی کی جائے یا دوسرے الفاظ میں قرآن کا نام لے کر ان کو دیگر جائز حقوق سے محروم کیا جائے تو یہ تین طرح کے جرائم اس میں شامل ہیں دوہدار گیارہ میں اس حوالے سے بل آیا اور انہوں نے مجموعہ تاظرات پاکستان میں اس کے حوالے سے ایک سیکشن شامل کی تو اسلامی نظراتی کونسل نے کہا کہ جو سیکشن ہے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی اس کی سزا ہے دس سال اور دس لاکھ لیکن جو قرآن سے شادی کرنے والے جس میں تین طرح کے جرائم ہیں اس میں سزا ہے تین سال یا پانچ سال ان اس سے کم ہے تو کونسل کی نظر میں ان دونوں کی سزا ایک جیسی ہونی چاہیے بلکہ اس کی سزا بڑھ کے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ایرے ٹائم تین طرح کے زون کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائی مفتی صاحب کہ اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود آج تک کتنے لوگوں کو سزا ملی یہ تو بریستر صاحب بتائیں گے یہ خانون کا ایک نظام ہے سب آنکھیں آپ کے طرف اب تک کیوں ایسی سزائیں نہیں ملیں جس کی وجہ سے ہم سزائیں نہیں دے رہے یا اتنی سخت نہیں دے رہے جس کی وجہ سے یہ پریکٹسز آز بھی چل رہی ہیں دیکھیں اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو جوڈیچل سسٹم ہے اس کی نقائص ہیں اس کی خامیہ ہیں ہمارا جوڈیچل سسٹم بھی اسی طبقاتی اسی سماجی اور اسی معاشرتی نظام کا حصہ ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو ریفلیکٹ صاف نظر آتے ہیں اس لیے جو لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں خواتین اس کیس میں میں خواتین کی بات کروں گا تو ان کو اس عدالتی نظام تک ایکسس رسائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اب وہ ایک تو زیادہ تر جو خواتین اس طرح کی مسائل کا شکار ہوتی ہیں ان میں دو تین مسئلہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایڈوکیشن لیول ان کا نہیں ہوتا ان کو آگہی نہیں ہوتی اب وہ آگہی اور اس کے بعد پھر ان کو اس نظام تک رسائی یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ریاست کو اوورال جو سسٹم آپ کا جو نظام ہے اس کو توجہ دینی چاہیے وہ چونکہ نہیں ہو رہا اس لیے ہم ہماری خواتین بھی جو ہیں وہ اسی معاشرتی جو ظلم اور ستم ہے یا جو بھی اس کو جبر اور استحصال کہہ لیں اس کا شکار ہیں اور اس کی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کلچر کلچر میں سب سے بڑا ہمارے جو معاشرتی اور سماجی روئیے ہیں وہ یہی ہیں کہ مطلب خواتین جو ہیں وہ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں اس میسوجنسٹ سوسائٹی میں ان کے اپنی جو نفسیاتی ایک بیہیوئر ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ سبمیشن کا کہ ٹھیک ہے جو ہو رہے ٹھیک ہو رہے اور بجپن سے ان کی گرومنگ اس طرح کی جاتی ہے دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ ہیں ذاتی طور پر میں میں سمجھ تو ہم اسلامی معاشرہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہیں ایک تہذیبی لحاظ سے ایڈنٹیٹی کے لحاظ سے میرا نام محمد علی ہے آپ کا نام منیبہ ہے یہ مسلمانوں کے نام ہیں لیکن کیا ہمارے معاشرے میں وہ اسلام کی وہ ایکچل روح کیا اس سے ہم واقف ہیں یا اس کے ساتھ ہماری تھوڑی سی بھی حساسیت ہے میرے خان میں بہت کم لوگوں اگر ہوتی تو اس کے مظاہر آپ کو معاشرے کے عام روائے میں اور کردار میں نظر آتے وہ نہیں ہیں اس لیے مذہب کو بدقسمتی سے دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا ریلیجیس بیلیف ایک ہوتی ہے ریلیجیوسٹی ریلیجیوسٹی ہے کہ مجھے مذہب پر کوئی خاص وہ نہیں ہے لیکن میں نے کیا کیا میں نے وہ ظاہری شکل شباہت اور بات چیت قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں لیکن دل سے مجھے اللہ کا وہ خوف یا اللہ کی یعنی ناراضگی کا وہ احساس جو مجھے انسان بنا کے اور میرے روئیے کو ٹھیک بنا کے رہے وہ مجھے میں نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اس کو ظاہری دکھاوے کے لیے تو یہ ریلیجیوسٹی سے برپور معاشرہ تو ہے لیکن یہ ریلیجیس معاشرہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ عورتوں کی جو ذہنی گروومنگ ہوتی ہے اور مردوں کے بھی ہوتی ہے دیکھیں مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں میرے اپنے دادا جو تھے وہ ہمیں زیادہ تو وہ جو دیتے تھے پوتوں کو اور پوتیوں کو نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے اس کی وجہ وہ مائنڈی ان کا اس سطرہ تھا اچھا اب پرابلم کیا ہے کہ مذاہب نے بھی اور لیگل نظام نے بھی یہ سب کچھ کیا تو ہے لیکن پرابلم پھر وہاں آ جاتا ہے کہ یہاں پر فرد معاشرے کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا اور وہ فرد جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام شخص ہے عورت ہے یا مرد ہے جبکہ معاشرہ آپ کا دینی معاشرہ نہیں ہے مذہبی معاشرہ نہیں ہے تو اس کے خلاف بغاوت اس کے بارے میں سوشیالوجی کا ایک وہ پرنسپل ہے انتروپو لوجیکل سوسائیٹی اور انتروپو سینٹرک سوسائیٹی ایک یہ ہے اور ایک ہومو سینٹرک سوسائیٹی ہے ہومو سینٹرک وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک انڈویجول اتنا امپاورڈ ہوتا ہے کہ وہ نظام کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو وسائل حاصل ہوتے ہیں انتروپو میں کیا ہوتا ہے کہ انتروپو سینٹرک سوسائیٹی میں کہ سوسائیٹی زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے انڈویجول سب میں سے وہ ہوتا ہے وہ بیچارہ نہیں کر سکتا اور میرے خان میں انسان کی پوری تاریخ قوانین کی بھی انسانی حقوق کی بھی اور مذاہب کی بھی پوری تاریخ ایک ہی سفر طے کرتی رہی اور وہ کیا ہے کہ آپ کو انتروپو سینٹرک سوسائیٹی سے ہومو سینٹرک سوسائیٹی کی طرف لے کے جانا تاکہ سوسائیٹی کے اندر وہ بیلنس قائم ہو جہاں معاشرے کے اپنے حقوق بھی رہے لیکن انڈویجول کے حقوق بھی ہوں ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم کلچر اور سماج کے حقوق کو یا حقوق کو یا اس کی روایات کو رہے حقوق نہیں کہنا چاہیے روایات ان کو ہم انسان پر جبر کا ایک ذریعہ بنا کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کلچر کے نام پر کر رہے ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے جب عورت اپنے حق کی بات کرنے نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو عورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح بیٹی سب سے پہلے اپنی ماں سے یہ اظہار کرے گی کہ امی میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے اس حق کی کمی ہے میرے بھائی کو توجہ دی جاری ہے مجھے نہیں تو ماں کہے گی تو بیٹی ہے تو تیرا درجہ نچلا ہے وہ بیٹا ہے تو اس کو جو مل رہا ہے جائز مل رہا ہے سب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ وراثتی حقوق کے ساتھ عورت کے اندر امپاورمنٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ اسلام پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہے عورت کو کیونکہ اگر ہم اس میں حق مہر کی بات بھی کریں تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ عورت جب نئے گھر جائے تو وہ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ محسوس کرے لیکن ہمارا سماج اس کے برعکس چاہتا ہے کیونکہ وہ سب مشن چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں عورت امپاورڈ نہ ہو جائے اس کے ڈر سے مرد چاہے وہ باپ ہو یا بائی ہو عورت کو وراثتی حقوق نہیں دیتا عمومی رویہ تو یقیناً ایسا ہے بالخصوص ہمارا جو رورل ایریا ہے وہاں پہ تو اس قسم کی صورتحال ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس وجہ سے اور ہمارا جو سماج بنا ہے یقیناً وہ کچھ اساسیات پر ہے اور وہ اساسیات جو ہے وہ یہی ہیں کہ جس طرح پہلے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مردانہ تفوق میں ساجنی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عورت کس عمر کے حصے میں اس کو یہ اجازت ہے شرعی طور پر کہ وہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائے کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت چھوٹی ہو تمہیں کیا پتا تمہاری حقوق کیا ہے لیکن آسان الفاظ میں ہماری ماںوں بہنوں بیٹھیوں کو بتائیے کہ کس عمر میں وہ بہت تہذیب کے ساتھ لیکن اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے اپنے وراستی حقوق کے لئے آواز اٹھا سکتی ہیں یہ بہت اہم سوال ہے شریعت نے جو انداز اختیار کیا ہے اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے وراست کے بطور خاص جو معاملات ہیں عمر کی کوئی حد نہیں ہے ایک بچہ بچی ابھی پیدا ہوئے ہیں بلکہ ایسی صورتیں لکھی ہیں کہ بچہ بچی ابھی پیٹ میں ہیں اور اس کا کوئی قریبی رشتدار فوت ہو گیا ہے تو اس کا حق اسٹیبلش ہو چکا ہے اور بعض صورتوں میں تو اس حد تک ہے کہ دیگر ورسا کو حصہ دینا ہے تو احتیاطاً ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جو پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس کے حساب سے حصہ پہلے سے رکھ دیا جائے تو اس میں وہ تو عمر کی کوئی حد نہیں ہے یہ اس لیے وراست کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے ہماری فقی ٹرمینالوجی میں کہ یہ ملکیت ازدراری ہے ملکیت ازدراری کے معنی یہ ہے کہ کوئی ورس چاہے یا نہ چاہے وہ مالک بن جاتا ہے یعنی ورس کہتا ہے وہ اس کا مالک ہے اس کے بارے میں پھر آگے مزید بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے وراست سے نکلنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے فورگو کر دیا اس کو کچھ لینا ہوگا یا وہ اپنی ملکیت میں ایک دفعہ لینا ہوگا پھر فورگو کرنا ہوگا یعنی وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اس کی تربیت ہے اس کو کہتا ہے ملکیت ازدراری آپ چاہے یا نہ چاہے آپ مالک ہیں کیا بات ہے اس سے زیادہ اور امپاورمنٹ کیا ہوگی کہ آپ کو بتایا جارہا ہے that you are empowered take it اور آپ لے کر اس کو بے شک چیارٹی میں دے دیجئے کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں آپ اس حق کو لیجئے جو آپ کو اسلام نے دیا ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کر لیجئے کسی بھی چیارٹی میں یوز کر لیجئے بات اگر کی جائے لگیالٹی کی کہ قانونن اگر کوئی شخص کسی خاتون کا یہ حق مار لے چھین لے اس سے اور اس کو وراست میں حق نہ دے تو کیا سزا ہوتی ہے ہمیں جوائن کیا ہے سباہت ریزوی صاحبہ نے آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں you are advocate of Supreme Court of Pakistan اسلام علیکم سباہت والیکم السلام بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کیلئے سباہت آج ہم بات کریں خواتین کے وراستی حقوق کی آئین بھی ہے ایکٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن implementation ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیگل کریئر میں آپ نے کتنے کیسز ایسے فائٹ کیے جس میں خاتون نے خود آ کر آپ کو یہ کہا ہو کہ مجھے وراست میں حق چاہیے جو میرے گھر والے مجھے نہیں دے رہے بہت سارے کیسز ہیں ایسے جس میں دیکھیں ابھی ہے مسیح صاحب بات کر کہ یہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے اور قانون آپ کا پروائی کرتا ہے کہ بیٹیوں کو وراست میں ان کا حق دیا جائے گا اسی طرح بیٹوں کو دیا جائے گا صرف شرعی طور پر ان کے حصے جو ہیں وہ فرق ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ حق نہیں دیا جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبردستی بچیوں سے وہ زمینے یا جائدادیں بھائیوں کے نام پر لکوا لے جاتی ہیں اور وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے ان کو اور اس کے بعد وہ کوٹس میں جاتی ہیں اور پھر وہی جو پروپٹی انہوں نے ان سے گفت کر کے لے لی جاتی ہیں ان کو وہ کلیم کرنی پڑتی ہیں ظاہرہا اور وہ اچھ لانگ پروسس یہ سیول لیٹیگیشن ہے پیولی اور سیول لیٹیگیشن میں تک یئرز کہ آپ کو جب تک آپ کو اپنی حق ملتا ہے تب تک یوں یعنی یوں ایکسپائیڈ سو کانون تو یہ پروائیڈ کرتا ہے ابھی ریسیڈی جب انہوں نے بہت زیادہ بچیوں کو محروم کیا جانا لگا وراسط میں سے تو دوزار گیارہ میں ایک امینڈمنٹ آئی ایک امینڈمنٹ آئی ایک امینڈمنٹ آئی دس سال کی سزا دی گئی سات سے دس سال سزا دی جائے گی اگر کوئی کسی خاتون کو یا کسی بچی کو یا کسی بیٹی کو وراسط سے محروم کرتا ہے اور اگر دس سال سزا کے ساتھ دس لاک جرمانہ بھی ہے اور اس کے اپرer آپ کو اور اس کے اپر آپ کو آپ کو وراسط میں حق نہیں دیا گیا اور پھر ابھی ریسینٹری دوزارende ایس میں مدی کے ساتھ منٹھ抖امس گورنے عورتوں کے ایلیا اھنیس انہیس بروپرکری رائیت کا ایک law �کل در ایک کا مانت جس کے اندر انینوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی وراسط کا پوشش ہو ہے تو اگر آپ کی وراسط کا اصف شریف ہو ہے لیکن میں نے کہا کہ اگر بھی وہ بل کو نظر نہیں آئے اور ابھی جیسے ابھی ریسنٹ اگر جارجمنٹ آئی ہے سپریم قورت کی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ لڑکیوں کو عورتے جو ان کے مرنے کے بعد آپ ان کی وراست کو کلیم نہیں کر سکتے اب اس جارجمنٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کو پریویو فائل ہونا چاہیے کیونکہ مجورٹی آف دی کیسز میں زندگی میں خواتین سے جو ان کی وراست ہے وہ زبردستی لے لی جاتی ہے اور پھر وہ ان کے علاج جو ہے کیونکہ ان کے علم میں ہوتا ہے تو وہ پھر آفٹر ڈیٹھ یو جلی وہ کلیم کرتی ہیں یا ان کی زندگی میں بھی کلیم کرنے تو ظاہر ہے ان کو ملتا آفٹر یئرز اینڈ بائی دا ٹائن لیکن سباہر آپ نے یہ بہت آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عورت کو کورٹ میں اپنے باپ اپنے بھائی کے سامنے کھڑا ہونا یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی خاندان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے مرد حضرات اور یہ جو ایک مسوجنی کا کلچر ہمارے ہاں پریویل کرتا ہے ایک ایٹیوٹ اس کو ہم توڑیں اور جس کا جتنا حق ہے جو شرعی قانونی حق ہے ہم اس کو آرام سے عزت کے ساتھ ادا کر دیں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک اگین سماجی رویہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو بے انتہا جہیز دے دیا ہم نے اس کی شادی دھومدھام سے کر دی تو اب اس کو پروپٹی میں کچھ نہیں ملے گا تو ایک تو ہمیں بتا دیجئے ذرا آسان الفاظ میں کہ کیا جہیز کے نام پر جو اتنا کچھ مانگا اور دیا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے اور اگر آپ جہیز دے رہے ہیں تو کیا بچی کو جائیدات میں کچھ نہیں ملے گا یہ بھی بہت اہم معاشرتی سوال ہے اس میں قرآن و سنت اور ہمارے ہاں جو اسلامی نظریتی کو انسل آئین ادارہ ہے اس نے اس پہ بات کی ہے قرآن و سنت میں جہیز کا ایس سچ کوئی تصور اس طریقے سے نہیں اور نہیں ہونا چاہیے اس کی حصلہ شک نہیں ہونی چاہیے اسلامی نظریتی کو انسل نے بھی کہا ہے لیکن اگر والدین اپنی خوشی سے دینا چاہیں اپنی بچی کو تو وہ جو کچھ بھی دینا چاہیں اس کو شریعت کی نظر میں گفٹ کہا جاتا ہے توفہ ہے یہ توفہ ہے یہ وراست نہیں ہے جیسے لڑکا پڑھ کے آتا ہے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے گاڑی لے کے دیتے ہیں موٹسیکل لے کے دیتے ہیں تو یہ اس کے لئے گفٹ ہے یہ تو نہیں ہے کہ گاڑی لے کے دیئے تب اس کو وراست نہیں ملے گی اگر والدین اپنی مرضی سے اپنی بچی کو جہیز میں وراست کا تعلق مرنے کے بعد ہے جب کوئی بندہ مرتا ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ملکیت ازدراری ہے ملکیت ازدراری کے معنی یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ اس کا مالک ہے جب تک اس سے وہ لی نہ جائے وہ کسی کو اپنی مرضی سے دے نہیں بیچے نہیں گفٹ نہ کرے اس وقت تک اس کی ملکیت سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے اگر دو بہن بھائی ہیں بھائی نے ہی ساری جہداد استعمال کی ہے تو بھائی نے شریع طور پر بہن کا حصہ ناجائز استعمال کیا ہے جب تک کہ اس نے لکھ کے یا خود قبضہ کرنے کے بعد واپس نہیں کی واؤ اتنے کلیر احکامات ہیں اور وہی بات ہے کہ جس طرح بیریسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا جو ایک کلچرل ڈیلمہ ہے کہ ہم ہمیشہ کلچر کو پراریٹی پر رکھتے ہیں اپنے دینی احکامات کو ہم پاسے پشت ڈال دیتے ہیں سباہت آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک بچی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور آج اس کو یہ اویرنیس اس میں پیدا ہوئی ہے کہ جو ہم ویراستی حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں جو وہ ڈیمانڈ کری ہے یہ اس کا شرعی حق ہے تو اس کو کس پروسس کے ذریعے اپنے والدین کو یہ امادہ کرنا ہوگا کہ دیکھیں یہ تو ایک سوشل جانگ ہے جو آپ کو جب آپ کو پتا ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب بچیاں بہنے بیٹیاں اب ناحق مانگتی ہیں پروپرٹی میں تو یوزیلی ان کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے اور ان کو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا جاتا ان سے تعلق ختم کر لیا جاتا ہے پھر وہ اللہ علیہ دی ان کے پاس دو ہی راستے ہیں کہ اب تو لیٹس لوگ کے مطابق دیکھیں علیہ دی اپنے بہنے 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 بالکرنے بھی دوسری صورتی ہے کہ ان کے پاس دو ہنچ باہنے بڑھتے ہیں اور ادالت سے وہ پھر اپنی اپنی بڑھتے ہیں لیکن زاہر ہے وہ پھر اب یہ بات کہ اپنے والدین سے کسے کہیں گی اویسے تو والدین کو خود بلاک کو دی دنے چاہیے جس طرح بے ٹھے دے ہیں بیٹیوں کو بھی بیٹیوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے اسی طرح سے لیکن جب بیٹیوں کی بات آتی ہے تو پھر ہم اسے اموشنلی پلے کرتے ہیں اور وہ آپ کے والی بات ہے کہ میسوجنسٹ مائنسٹ ہے اور وہی سوسائیٹی ہے تو وہ پھر بیٹوں کو سٹرینٹن کرتے ہیں اور بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بیاء کے اگلے گھر چلے جانے تو وہ جو ان کا حق ملے گا وراست میں وہ ان کے کام نہیں آئے گا وہ اگلے لوگوں کے کام آئے گا حالانکہ یہ میری پروپرٹی ہے مجھے وراست میں ملی ہے میرا رائٹ ہے میں اس کو رکھوں میں اس کو بیٹھوں میں اس کو چیارٹی کروں بٹا مجھے پہلے میرا وہ حق دیں اسے سو جب والدہ نہیں دیتے تو پھر دیرا نو ادھر آپشنز لیفت فور دی گرلز ایکسیپ تو گو تو دا کوٹس بلکل بات کی جاریے قبلہ صاحب کے عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر یا اس کا خاندان استعمال کرے گا میرا سوال یہ ہے کہ اگین اسلام نے عورت کو امپاور کیا ہے ہر طرح سے ایکنومکلی امپاور بھی ہونے کو کہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں کہتی ہوں she is the epitome of women empowerment کہ اس دور میں she was ایکنومکلی financially independent also مجھے یہ بتائیے کہ جب بیٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے جائداد میں حصہ چاہیے تو اس کو کہا جاتا ہے تم نے کونسا گھر سے انبھالنا ہے تم نے بھی تو شادی کر کے کسی کی ذمہ داری بن جانا ہے تو ہم اس معاشرے کے mindset کو کیسے change کریں کہ عورت کو بائختیار بنانا یہ اس کا حق ہے آپ یہ حق اس سے نہیں چھین سکتے دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک عمومی عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے جب تک معاشرے کے اندر اس کا احساس اور ادراک نہ ہو اور اس پہ زیادہ کام میرے خیال میں عورتوں کی بجائے اگر مردوں پہ کیا جائے بالکل والدین پہ کیا جائے بھائیوں پہ کیا جائے اور جس طرح پہلے بھی میں نے یہ بتایا کہ یہ نساب کا حصہ ہو یہ ممبر و محراب میں پبلک ڈسپورس کا حصہ ہو علماء کے خودبات کا ان کی تقریروں کا یہ حصہ ہو ذرعہ بلاغ میں اس حوالے سے تو اس طریقے سے ایک عوامی شعور بیدار ہوگا لوگوں کے اندر اس کا احساس ہوگا جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کے حوالے سے احادیث نبویہ کے حوالے سے بتایا کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ بطور سزا کہ اگر کوئی وراثت کا حق جو ہے وہ کٹے گا تو اس کا تعلق جنت سے کٹ جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر بڑی وعید ہے کہ اگر اس کو عام کر دیا جائے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا علم ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اسلام نے کس قدر اس محسلے پہ زور دیا ہے اور پھر جس طرح یہ فرمایا حضرت مفتی صاحب نے کہ یہ ایک استراری حق ہے یعنی اگر وہ مطالبہ نہ بھی کرے تو یہ حق اس تک پہنچتا ہے بات یہ ہے کہ شاید ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن چراختلے اندھیرے کی بات ہے ہم پریچ تو کریں گے لیکن ہم زیادتی ظلم ہمیشہ اپنے گھر کی عورت کے ساتھ ہی کرتے ہیں مفتی صاحب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ کتنا حق ملتا ہے عورت کو جس طرح ہماری ریپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ اگر دس ہزار ہے اگر مرد کا تو پانچ ہزار آدھا ہوتا ہے عورت کا اور بحیثیت بیٹی بیوی ماں یہ کس طریقے سے آپ راپرٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں خواتین میں یہ تو بہت ٹیکنیکل وراثت کی جو تقسیم ہے بہت ٹیکنیکل ہے اور اس میں ہر صورت میں یوں نہیں ہے کہ ہر صورت میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ہے وہ رشتداریوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض رشتدارییں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عورت کی رشتداری زیادہ قریب ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مرد ہے لیکن وہ مرد رشتدار ہے اور دور کا ہے تو عورت کو اس کے مقابلے میں زیادہ بھی مل سکتا ہے اور زیادہ ملتا ہے یہ بہت ڈیٹیلڈ اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں رشتداری کے حساب سے اور دیگر رشتداروں کے حساب سے عورت کی جو وراثت ہے وہ تیہ ہوتی ہے اور اس کے ماہرین بھی بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا اجمال سے بیان کرتا لیکن وراثت ایک ایسا حق ہے کہ اس کے اندر پوری تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اگر دونوں بیٹا اور بیٹی ہیں تو کیا ملے گا وہ بیان کیا ہے اگر ماں ہے رشتے میں تو اس کو کیا ملے گا وہ بیان کیا ہے رشتہ اگر بیوی والا ہے تو کیا ہوگا وہ بیان کیا ہے بہنوں کا ہے بھائی کے مقابلے میں تو کیا ہے وہ ساری تفصیلات قرآن پاک نے بیان کی ہیں اور یہ بہت ٹیکنیکل موضوع ہے اس لئے اس کے ماہرین بھی بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیکنیکل ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو جو حق دیا گیا ہے کوئی انسان اس سے وہ حق نہیں چھین سکتا تو اپنا حق فورگو کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کی مالک بن جائی کیونکہ اللہ نے آپ کو اس جائداد کا مالک بنایا ہے بریسٹر صاحب جس طرح صاحب نے بھی کہا سر نے بھی کہا کبلہ صاحب نے کہ ہمیں مردوں کو بدلنے کی ضرورت ہے ان کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے بہت سے والد اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بہت سے شوہر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو کسی بھی معاشرے کے جو رسوم اور رواج ہوتے ہیں روایات ہوتی ہیں وہ اس معاشرے کی جو عمومی سوچ ہے اسی کئی اکاسی کرتی ہیں اور عمومی سوچ جو ہے وہ آپ کی ضروریات کی بنیاد پر بنتی ہے دولت ایک ضرورت ہے ہر کسی کی جائداد ہر کسی کی ضرورت ہے دولت کی ایک شکل ہے جو جائداد کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی تو وہ مال جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کی تحفظ کے لیے لوگوں نے یہ رسوم اور رواج بنائیں ہوئیں اور یہ چیزیں بنائیں بچی کو حق نہ دینا وہ یہی ہے کہ ایک فیملی کے اندر سے مال جو ہے وہ آگے نہ جائے دوسری کی طرف نہ جائے اور وہ وہیں پہ اس کا ارتکاز اس کا نہ ہو اب بات یہ ہے کہ اسلام نے بھی اور دیگر جو جتنے بھی قوانین ہیں دنیا میں جو رسوم اور رواج بنائیں ان کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میں اس میں ایک مفاد کی بات کر رہا ہوں قبائلی سوسائٹی میں دیکھیں آپ کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کے لئے لڑ سکیں لڑنے والے ہاتھ آپ کو چاہیئیں امیہ بن ابی السلط ایک بہت پرانا دور جاہلیت کے ایک شاعر ہے اسلام سے پہلے اچھا شاعر ہے اس کی مولانا بول کلام آزاد نے اس کی بعض طرف پرکی ہیں اپنی کتابوں میں وہ یہ کہتا ہے وہ ایک جنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو لڑنے والے بازو ہیں یہی میری عزت ہیں وہ اپنی عربی شعر آز کا مفہوم یہ ہے یہ جو لڑنے والے بازو ہیں یہی میری عزت ہیں کیونکہ یہی میری بقا کی زمانت دیتے ہیں اب عورت تو لڑتی نہیں ہے میدان جنگ میں تو ٹرائبل سوسائٹیز میں اسی لئے مردوں کو زیادہ فوقیت دی گئی کہ ان کو زیادہ وہ دیا جائے اور اسی طرح آپ کی جائداد آپ کی آنر ڈگنیٹی اور سوسائٹی میں آپ کی پلیس کو بھی دیکھتی ہے آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کیا دولت کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈیفائن نہیں کرتے آپ اپنی یہ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں یا پارلیمنٹ میں آپ کو 99% وہ لوگ نظر آئیں گے جو صرف دولت کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اور کوئی قابلیت نہیں ہے اور یہی مخدوم اور یہی مزاروں کو پوجھنے والے اور یہی جو لوگ ہیں چونکہ ان کے پاس آپ کے معاشرے کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ پاور کے منبعہ انہی کے پاس ہیں تو یہی آتے ہیں باقی قابلیت اور عقل پہ کوئی اسمبلی میں نہیں پہنچتا اب دوسری بات آخر میں میں اس بات پر کہ اوورال ہیومن کلچر ہے یہ صرف ہمارا کلچر نہیں ہے اوورال ہیومن کلچر آپ آج مغرب میں دیکھنے کل اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے نام آپ کے حضبن کے نام کے ساتھ ہوگا آپ میسیز فلانی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب بلکہ میں سمجھ تو میں ایک دن اپنی میری ایک پروفیسر تھی یوکے میں سوزن ایڈ ورڈز بڑی مشہور کرمینالوجسٹ انگر ساتھ میں ایک بات کر رہا تھا تو یہی اسلام پر حقوق تو میں نے کہا دیکھیں میں نے عرب کلچر میں دیکھا ہے کہ وہاں پر مردوں کے نام